سلام علیکم دوستو ایک آڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے جس میں بشرا بی بی ہدایات دے رہی ہیں تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے سربراہ کو کہ کس طرح انہوں نے اپنے مخالفین کی کردار خوشی کرنی ہے ان پر غداری کے فتوے لگانے ہیں لیبل لگانے ہیں اب اس آڈیو کی اہمیت اس لیے ہے کہ چند دن پہلے جو معروف صحافی ہیں بڑا نام ہے ان کا بخبر صحافی ہیں سلیم صحافی صاحب انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ اور انہوں نے کہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ جو بھی کیمپین چلائی جاتی ہے جو بھی مہم چلا جاتی ہے اداروں کے خلاف چاہے وہ فوج ہوں چاہے جنرل کمر جاوید باجوا ہوں یا پھر سپریم کورڈ ہو اس مہم کے پیچھے جو ذہن ہوتا ہے دماغ ہ ہوتا ہے وہ ایک شخصیت کا ہوتا ہے وہ ہے بشرا بیبی صاحبہ وہ ہدایات دیتی ہے ارسلان کو ارسلان خالد یہ سربناہ ہیں تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے ان کو پورا وہ چلاتے ہیں جو بھی مہم ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں ہیش ٹیک دیکھتے ہیں ٹویٹر پہ فیس بک پہ یو ٹیوب پہ یہ سب جو کنٹرول کرتا ہے ہدایات جاری کرتا ہے وہ ارسلان خالد کرتا ہے اور اس کو جو ہدایات جاری کی جاتی ہیں وہ بشرا بیبی کی جانب سے کی ج بڑے اہم حقائق ہے وہ آپ دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں اور کس طرح اب جو نیازی ہے وہ پہلے ٹارگٹ کرنا چاہ رہا تھا آرمی چیف کو جنرل کمر جاوید باجوا کو اور موہم یہ تھی منصوبہ یہ تھا کہ اگلے چند دنوں میں بقاعدہ اب تک آرمی چیف کا نام نہیں لیا جا رہا تھا جنرل کمر جاوید باجوا کا نام نہیں لیا جا رہا تھا لیکن اشارہ کناروں میں بقاعدہ یہ جس طرح اشارہ کیے جا رہے تھے سب کو سمجھ آ رہا تھا کہ یہ عمران ن نیازی کس کی بات کر رہا ہے کس کو نیوٹرل کہہ رہا ہے کس کی جانے بشارہ کر رہا ہے اب جو منصوبہ سامنے آیا ہے یہ جو آڈیو سامنے آئی ہے یہ میں آگے جا کے آپ دوستوں کو دکھانے والا ہوں سنانے والا ہوں لیکن پہلے میں آپ دوستوں کو یہ بتا دوں کہ یہ جو پورا منصوبہ ہے اس میں جس جس طرح نویمبر دوہزار بائیس قریب آئے گا یعنی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ قریب آئے گی تحریک انصاف کی جانب سے آپ کو نظر آئے گا کہ آرمی چیف کو اور ٹارگٹ کیا جائے گا اور نشانہ بنایا جائے گا اور دباؤ ڈالا جائے گا اور جو اگلا آرمی چیف کی تائناتی ہے اس میں تحریک انصاف گنڈ ڈالنے کی کوشش کرے گی پوری طرح گنڈ ڈالنے کی کوشش کرے گی اب معاملہ یہ ہے کہ جو آڈیو منظر عام پر آئی ہے یہ اس میں بشرا بیوی صاحبہ جو ارسلان خالد ہے جو کہ سربراہ ہے جیسے میں نے بتایا تحریک انصاف کا اس سے قبل آج سے تقری بن چند ماہ پہلے اپریل کے مہینے میں جب تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی تھی عمران خان وزیراعظم سے ہٹ گئے تھے اس کی کرسی سے یہ جو ارسلان خالد ہے یہ حراست میں گیا تھا بقاعدہ یہ گرفتار ہوا تھا غائب ہو گیا تھا اور تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے لوگوں نے یہ شور ڈالنا شروع کیا تھا شاید اس کو کچھ جو ریاست کے ادارے ہیں انہوں نے حراست میں لے لیا ہے بعد میں چند دنوں کے بعد یہ اپنے گھر واپس آ گیا تھا اور اس نے سوشل میڈیا پر کہنا شرو کر دیا تھا کہ جو ادارے ہیں یعنی فوج ہے یا عدلیہ ہے یا دیگر ادارے ہیں جو ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے ملک میں قانون کی عملداری کے حوالے سے اہم کردار ادا کرتے ہیں ان کے حوالے سے اس کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ ان کے حوالے سے کوئی مہم نہیں چلاتا لیکن اب یہ جو آڈیو منظر عام پر آئی ہے بشرا بی بی کی بقاعدہ اس میں وہ ڈیریکشنز دے رہی ہیں یہ سارا معاملہ ہوا یہ تھا کہ طلت حسین صاحب بڑے صافی ہیں انہوں نے ایک ٹوی کیا کہ آنے والے دنوں میں جو عمران نیازی ہے بقاعدہ اداروں کے سربراہوں کے نام لے گا یعنی آرمی چیف کا نام لے گا اس کے جواب میں جو سلیم صافی صاحب ہیں جو کہ بڑے منجوے صحافی ہیں باخبر صحافی ہیں انہوں نے اس کا جواب دیا تھا اور اس جواب میں انہوں نے لکھا تھا کہ آنے والے دنوں میں ان کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو پوری مہم چل رہی ہے اس کے پیچھے جو ہدایات جاری کی جاتی ہیں وہ بشرا بی بی کی جانب سے کی جاتی ہیں اور وہ ہدایات کی جاتی ہیں ہے ارسلان خالد کو جو کہ سربراہ ہے جو چلاتا ہے سوشل میڈیا بقاعدہ ٹرینٹس چلاتا ہے اور اس آڈیو میں جو اب منظر عام پر آئی ہے وہ سلیم صافی کی جو بات تھی وہ بھی درست ثابت ہوئی ہے اس کی تصدیق ہوئی ہے کہ جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں وہ ہدایات جاری کرتی تھی یہ جو آڈیو ہے اس آڈیو میں بقاعدہ امریکی سازش کا جو بیانیاں بنایا گیا تھا ایک جھوٹا بیانیاں تھا پھر روس کے حوالے سے ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی تھی کہ جو روس ہے وہ پاکستان کو سستہ پیٹرول دے رہا تھا گیز دے رہا تھا تیل دے رہا تھا اور جو موجودہ حکومت ہے اس نے اس کو جو ہے وہ عوام کے لیے سہولت حاصل نہیں کی روس کے ساتھ اور اسی لیے امران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا کہ رشیہ جو ہے وہ گئے تھے امران خان صاحب لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اس آڈیو سے واضح ہوتا ہے یہ سارا جھوٹ تھا یہ سارا پروپاگینڈا تھا اور اس پروپاگینڈے کو منی گالا جو منی گالا ہے منی گالا سمجھ رہے ہیں آپ وہاں پہ معاملات جو پیسے کے گوگی وغیرہ فراغ گوگی معاملات میں چلتے ہیں تو نام رکھا ہوا ہے مریم نواز صاحبہ نے منی گالا تو منی گالا سے یہ سارے معاملات تیہ ہوتے تھے ہدایات جاری کی جاتی تھیں یہ آڈیو سنیے کہ اس آڈیو میں کیا کچھ فرما رہی ہیں خاتون اول صاحب کا بشرا بی بی صاحبہ بینکی پیرنی جنہیں کہا جاتا ہے بقاعدہ وہ جادو ٹون کے حوالے سے آداد کے حوالے سے ان کی بڑی مقبولیت ہے ان کی حوالے سے تو یہ سنیے اس آڈیو میں وہ کیا کہہ رہی ہے اس کے بعد میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران نیازی آخر کرنا کیا چاہتا ہے اور عمران نیازی کے ساتھ آخر ہونے کیا حوالا ہے آپ کا کل بلکل جو میں نے خان صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ زداری کا وہ جو آپ نے ہیشٹیک کر کے کرنا ہے اتنے روکوں کا فون آیا تھا کہ آپ کا سوشل میڈیا بہت ایکٹیف تھا اور ایک ہفتے سے بلکل ایکٹیف نہیں ہے تو کیوں ہے بیٹا ہاتھ تل آپ لوگوں کو بہت ایکٹیف ہونے ہیں اچھا جی ایکٹیلی کرنا اچھا جی ایکٹیلی کرنا امینی بات یہ جیسے علیم خان ہیں ایسے کتنے بھی لوگ ہیں جو بہت آکے میرے خان سب کے حوالے سے بولیں گے ٹھیک ہے انہوں نے آنگی سے بھی زیادہ گان ڈالنا ہے وہ جو میری ساتھ بچھی ہے فراوس کے اچھا جی لوگوں کی گوائی بھی دیں گے آپ نے اس کا کوئی چھو نہیں بنانا ان سب کو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ اوکے جی ٹھیک ہے یہ جو علیم خان ہیں یہ جو سب بولیں گے نا یہ ساری ایک رینی کے تحت ہیں تو آپ نے اس کو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ آپ نے سوشل میڈیا میں لیٹر کو اٹھانا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ لیٹر صحیح ہے ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے کہ غداری کی وجہ سے یہ سب اکٹھے ہو گئے اور یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ غداروں کے ساتھ مل گئے اور غدار باہر کی قوتیں بھی ہیں وہ سارا آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب یہ پتا لے گیا. آج آپ نے یہ روس کا اٹھانا ہے organization ان کو پتا ہے کہ ملک میں خان کے ساتھ غداری ہو رہی ہے اور ملک کے ساتھ اور یہ ان کا بیان دیکھیں اس کو آپ اپنے활ی کو بعض میں اس کو آپ نے ص franchوج نہیں دینا اس کو ٹھیک ہے جی بکو quarterback اس کو ٹرینٹ بنا دینا ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ مولا فرخان کے سب ستا دی ہوگی ہے دیکھیں آج ان کے بیان آیا ہے جی اچھا دوسرا میں نے آپ کو کہنا تھا مجھے اور جو وہ فرا ہے نا اس کے بارے میں بہت انہوں نے گند اڑان ہے پیٹی آپ اس کو بھی آپ نے لنک کر دینا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ قدار کون کر رہے ہیں بلکل کہ اس کو اسی طرح کریں گے نا کہ یہ تو سارا اس وجہ سے ہی کر رہے ہیں دوستو اس آوڈیو میں واضح طور پر آپ نے سن لیا کس طرح بشرا بی بی صاحبہ ہدایات دے رہی ہیں ارسلان خالد کو ارسلان خالد جی 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 کر کے ان کی ہدایات لے رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے حوالے سے ان کے خلاف کوئی ٹرینڈز ہو بقاعدہ آرمی چیف کے استیفی کے مطالبہ جو ہے وہ یہ یوتھیا برگریٹ کرتا رہا سوشل میڈیا پہ یہ ٹرینڈ چلاتے رہے یہ مہم چلاتے رہے اور اس میں جو ذرائع بتاتے ہیں زیادہ انحصار اوورسیز پاکستانیز پہ کیا جا رہا ہے یعنی بیرون ملک جو پاکستانی ہے ان پہ زیادہ انحصار کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اندرون ملک جو پاکستانی ہے وہ اس مہم کا حصہ بنتے ہیں تو وہ ٹریک ہو جاتے ہیں وہ حراست میں آ جاتے ہیں وہ گرفتار ہو سکتے ہیں اور یہ جو پورا تانہ بانہ ہے وہ جوڑا جا سکتا ہے لہٰذا کوشش یہ کی جاتی ہے یہ جو تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے اور ارسلان خالد اس کو جو سربراہ ہے اس کا موبینہ طور پر اس کو لیٹ کرتا ہے اس پوری کیمپین کو اداروں کے خلاف اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیرون ملک سے لوگوں کو آپریٹ کروائے وہاں سے یہ مہم چلوائے معاملہ یہ ہے کہ اندرون ملک بقاعدہ کئی اینکرز ہیں عمران ریاض خان جیسے لوگ سابر شاکر جیسے لوگ سمی ابراہیم جیسے لوگ اس طرح کے لاتادار لوگ ہیں صدیق جان جیسے لوگ یہ اس پروپاگینڈا کو آگے بڑھاتے ہیں اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں اس کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں تاکہ یہ جو ہدایات منی گالا سے دی جاری ہوتی ہیں بشرا بی بی کی جانب سے بشرا بیگم کی جانب سے اس کو آگے بڑھایا جائے اب اداروں کے پاس یہ ریکارڈنگز آ چکی ہیں یعنی یہ پہلی ریکارڈنگ نہیں ہے اور یہ آخری ریکارڈنگ نہیں ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اور اس طرح کی ریکارڈنگز آئیں گی اور اس طرح کی باتچیت اور اس طرح کی جو پلاننگز ہیں ان کی وہ منظریں آم پر آئے گی ایک ایک ثبوت جو ہے وہ اداروں نے کھٹا کیا ہوا ہے اداروں کو پتا ہے ان کے تانے بانے کہاں سے جڑتے ہیں کیسے ان کو ہلایا جاتا ہے کیسے مہم چلائی جاتی ہے کیسے اداروں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کیسے آرمی چیف کے جو ہے وہ کردار کشی کی جاتی ہے کیسے ڈی جی آئی ایس پی آر کی کردار کشی کی جاتی ہے کیسے جو چیف جیس آف پاکستان ہے جسٹریس اتا بندیال ان کی کردار کشی کی جاتی ہے ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اپنے مرضی کے فیصلے لیے جائیں اپنی مرضی کی جو بھی اپنی مرضی کا فیصلہ ہے وہ انہیں مل جائے چاہے اس میں پاکستان کا مفاد ہو چاہے آئین اور قانون کے وہ تحت ہو یا نہ ہو لیکن عمران نیازی کی وہ مرضی کے مطابق ہونا چاہیے اسی لیے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اب آنے والے دنوں میں لاتدان انکشافات ہیں وہ جو آپ دوستوں کے سامنے میں رکھوں گا آپ کے پاس آئیں گے آپ کے سامنے وہ پیش کریں گے اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رہا ہے نیچے کومنٹ کیجئے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دوستوں لازمی کلک کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس معلومات آتی رہے آپ دوست باخبر رہے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات